اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زارہ شاہ جہان کے دو بہت خوبصورت سے آرٹیکل جو ہم نے کسٹمائز سٹیچ کی ہیں انشاءاللہ آپ کو ان کے فل آوریو شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے سے کچھ ہیلپ آؤٹ ہو تاکہ آپ اگر اپنا ڈیسٹی پی سٹیچ کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ ہو دے بہت ہی زیبردار سٹیچنگ کی ہے سیم اس موڈل کے طرح ہنڈر پرسن ہم نے سٹیچنگ کی ہے فیلز وغیرہ نکال لیں ہم نے اس کے اور یہ اس کی بہت بیوٹیفل سلیلن کی شعال ہے بہت نائس کلرز کے ساتھ اور یہ اس کا بہت نائس سا ٹوزر یہ بھی ہم نے پیش فرک کے ساتھ اپلک کیا ہے نیکلین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نیکلین کی اوپر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بیوٹیفل ہمیں پیش فرک ملا تھا جو ہم نے اس کو اپلک کروا دیا ہے بزار سے کروایا ہے ہم خود اپلک نہیں کرتے میں اس کے مسچین سے کرواتے ہیں د دونوں سلیل کے ساتھ آگے رفن نکالے ہیں اسی خدر فیبرک کے اور بہت نائس لکنگ آ رہی ہے اب میں آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس میں ورکنگ ایسے کی کی کیونکہ موڈل نے بھی آگے ستنا سا پیش جو ہے وہ پلین جو ہے شو کر کے دین اس کے نکالے میں ہیں یہاں پہ رفن نکالے میں اب ہم اگر یہاں پہ رفن نکالتے ہیں تو ہمارا جو پیش تھا وہ یہاں پہ جوڑ آرہا تھا جوائنٹ لگ رہا تھا ہم نے اس لیے جوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ اپلیک وقت کروا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اپلیک ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو جوڑ تھا وہ ہمارا کور اپ ہو گیا اور اس سے ہماری لوکنگ جو ہے وہ ٹو مچ بیٹر ہوگی اوپر یہ جو آپ کو کڑھائی نظر آ رہی ہے یہ آرہی برینڈ نے کر کے دی تھی اس کو ہم نے نہیں جوڑ کو ہم نے کور کرنے کے لیے یہاں پہ اپلیک کروا دی ہے تو یہ ہمارا اوپر کا پارٹ آ جاتا ہے نیچے کے پارٹ کی طرف م ہمارا یہ دامن کے اوپر آپ کو بہت ہی نائس کلر کی ملٹی ایم باڈی نظر آئے گی جو موڈل نے بھی کی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے جو پلین پارٹ چھوڑ گئے کوئی چھوڑا سا اینڈ پر برینڈ رفن نکالے میں دھاگے کے اسی کپڑے کے خدر میٹیرل کہ ہی ہم نے جو ہے رفن نکالے ہیں کیونکہ برینڈ نے بھی اسی کے نکالے میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ماشاءاللہ فرینڈ کی جو لوکنگ آ ساری بہت ہی الیکنٹ یہ ہے جس کی بیک سیٹ بیک سیٹ کے اوپر بھی آپ دامن پر ملٹی ایم باڈی ورک دیکھیں گے اوپر پارٹ کے اوپر ایک موٹیف سا بنا ہوا ہے بہت نائس لگ رہا ہے اور اینڈ پارٹ کے اوپر یہ آپ کو رفل جیسے ہم نے فرینڈ پر نکالے تھے ویسے ہی ہم نے رفل اس کے بیک سیٹ بنکالے ہیں تو یہ ہماری شرٹ کے فرینڈ بیک سیم ورکنگ ہے صرف بعضوں میں جو ہے فرق تھا باقی جو فرینڈ پر ایک ایک ہمارا نیکلین تھا بیک پر ہ ہمیں موٹیف مل گئے نیکس پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا ٹوزر اور ٹوزر کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اس کا پیش ورک کروا دی ہے کیونکہ موڈل نے بھی جو ہے ٹوزر پہ پیش ورک کیا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس لیے ہم نے بھی یہاں پہ پیش ورک کروایا دونوں جو اپنے مارے پہنچے تھے وہاں پہ ہم اپلیک ورک کرواتے ہیں سلائی کے ساتھ نہیں لگواتے اسے کورس تھوڑی سی آتی ہے بیٹ اس میں آپ کے لوکنگ ٹ کر کے دی تھی کڑھائی اور جو اس کے پلو ہیں وہاں پر ہمیں ملے تھے اس کے موٹیف دو پیچز ملے تھے وہ ہم نے اپلیک کروائے ہیں اور اسی لوک کے ساتھ کروائے ہیں جیسے برینڈ کی تھے یہ آپ کو آؤٹلینڈ سے نظر آ رہی ہوگی بلو سی یہ ہم نے خود کروائی ہے اور یہ اپر پارٹ دیکھیں یہاں بر آؤٹلینڈ نہیں ہے یہ برینڈ نے کر کے دی ہے تو ہمیں یہ جب پیش لگانا ہو تو اس کے لیے آؤٹلینڈ کرنے پڑتی ہے تو یہ ماشاءاللہ فورڈ سائیڈ ش دارے ہم نے پلین رکھوائے ہیں کیونکہ موڈل کے بھی ایسے ہی لوکنگ کے ساتھ ہے تو یہ دیکھیں ہماری شوال کی بہت خوبصور سے لوکنگ ہے کلر بہت نائس ہے ڈاک بلو کلر اس کے اوپر کوئی ہی بھی کلر آپ یوز کریں گے ملٹی کلر تو آپ کے لوکنگ بہت اچھی آئے گی آپ ایک دفعہ فل ڈریس کا آوریو چیک کرنے اس کے بعد ڈیٹیل ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا شور سا کلپ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں تا ساکر آپ کو ایڈیا ہو کے جو ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ کون سے پارٹ ڈسکس کریں گے بہت نائس سی سٹیچنگ کی گئی ہے کوکو کا یہ والیم بہت ہٹ گیا نیکلین پہ آپ یہ چیک کریں تو یہ ساری آپ کو باڈی پر کے اوپر آپ کو ورکنگ ملے گی جو بینڈ کی طرف سے ہے کوئی آپ کو اپلی کروانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہاں پہ سلٹ کے اندر ایک پنک کلر کی اس کی پٹی لگائی ہے اور ڈوری بنا کر ساتھ ہم نے اوپر یہ میٹل کے تین بیٹس لگا د اور کڑھائی جو ہے ہم نے کروائی کوئی پیشورک ہم نے نہیں کروایا اب سلیف کے جو کف والا پارٹ ہے یہاں پر یہ ہم نے اپلک کروایا یہ پیشورک ملا تھا اپلک کروا دی ہے اور آگے ہم نے ایک سینٹی کی پٹی لگائی ہے اور پٹی کے ساتھ آگے لیس لگا دی ہے جیسے موڈل نے یہاں پر لیس یوز کی ہوئی ہے سیم ہمارا پارٹ کام ہوتا ہے سیم موڈل کی لوگ کی طرح اس کو سٹیچ کرنا انر سیڈ کے اوپر آپ نے جو ہے اس کی فیسنگ لگا دی ہے تا کہ ہمارا سارا کام گم ہو جائے اور کہاں ہمارا نیٹ اور پراپر کام اس کی لوگ آئے دونوں جو ہمارے سلیفز ہیں وہ سیم ہم نے سٹائل کے اندر ان کی ورکن کی ہے اپلک کروا کے آگے سینٹی کے پٹی پٹی پلس لیس اب جو ہمارا ڈیفرنٹ تھوڑا سا کام آئے گا وہ یہاں سستشار ہوتا ہے ہمیں یہ ایک اس کے موٹیفز ملے تھے پیشورک کے ہم نے جو یہاں پر ہمیں یہ کہہ لیں کہ جو ہپ والا پارٹ ہوتا ہے وہاں پر اس کی لوگ آ رہی تھی جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ سائے تھوڑا سا ہلتھی ہے تو چینج کرنا بنتا ہے اور اپر جو پارٹ ہے اس کو ہم نے اپلک کروایا اور یہ پارٹ سارا ہمارا یہ اپلک ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو سکین سا وائٹ سا نظر آ رہا ہے سارا یہ اپلک پارٹ ہوا ہوگا دونوں سیٹ کے اوپر ہم نے اپلک کروایا اس سے ہمارا ایک تو پارٹ بڑا اچھا لکنگ کے ساتھ آ گیا اور پکچر میں تو اتنا شو نہیں ہو رہا آپ کے پاس اگر کوئی اور پکچ پائپنگ شو کی ہوئی ہے پنک اللہ کی تو ہم نے بھی یہاں پر پنک اللہ کا ایک پیس شو کر دیا اپنی فیسنگ لگا کے تاکہ ہماری لکنگ ٹو مچ الگنٹ آجے لاش میں آتا ہے ہمارا دامن کا پارٹ دامن کے پارٹ کے اوپر بھی ہم نے سارا پیش ورک کروایا آگے سینٹی کی پٹی لگا دی آپ یہ چیک کریں ماشاء اللہ بہت نائس لکنگ کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور آگے لیس لگا دی بیک سیٹ بھی آپ چیک کریں فیسنگ لگا کے سارا کام گم کیا ہے تر بارہ کام جتنا نیڈ آپ کام کریں گے یعنی بلیف کریں کسٹمر آپ کا اتنا ہیپی ہوتا ہے دو چار منٹ یا دس منٹ یا بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ گھنٹہ اکسرہ لگ جائے گا آپ کا لیکن کسٹمر کو ہیپی کرنا ہی سب سے بڑی آپ کی گوڈویل ہے اور دونوں سیٹ کے اوپر میں چاکوں پیش یہی کام کیا ہے کہ ہم نے فیسنگ لگا دی ہیں اور فیسنگ کے ساتھ جو ہے ہم نے فیسنگ کو باہر شو بھی کیا ہوا اپنی پائپنگ بنا کر دوری کو ت تاکہ ہماری لوکنگ جو ہے اوالی گھنٹ آجیں ٹروزر کے بات کریں تو ٹروزر کے اوپر بھی ہم نے یہ پیچ پر کیا ہوا ہے اوپر سارا ہمارا پارٹ جو ٹروزر کا پرینٹڈ پارٹ ہے اینڈ پارٹ پر ہم نے یہ اپلک پیچ کروایا آگے ہم نے سینٹی کے پٹی ایکسرہ لگا دی کیونکہ یہ کافی زیادہ پیس لے لیا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر یوز کر لیتے ہیں لاشت میتج اس کا دوبٹہ اس کی بول کی شال ہے اور یہ ہم نے شال کے ساتھ بھی ب� پٹی لگا دی جس کے ساتھ ہماری خوبصورتی ماشاءاللہ ٹو ماش ایلیگنٹ ہو گئی ہے یہ فور سیٹ ہم نے ایسے ہی کام کیا لیس وز لیس کے ساتھ ہی فیسنگ اور بیک سیٹ کے اوپر بھی فیسنگ لگا دی ہے تاکہ ہمارا سارا کام گم ہو جائے جب آپ اس طرح کا بلیف کر کام کرتے ہیں تو کسٹمر ایٹرمیٹر آپ کا خوش ہو جاتے ہیں یہ آپ چیک کریں سینٹی کی پٹی لگائی بھی ساتھ لیس لگائی بھی ہے اور جس کے ساتھ ہمارا ٹوٹلی ج کام ہے اس کی لوگ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورت سا آرٹیکل یہ ریڈی ہوا آفٹرال جب ہم نے اس کو سٹچ کی ہے